ہمارے پنجاب سے بچے انگلینڈ امریکہ پورے ورلڈ گندر پاور پور میں ہیں ہم ہندوستان میں رہنا بیسے بھی پسند نہیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے ٹرم پاکستان کے بگڑتے ہوئے سیاسی حالات ہوں پاکستان میں دہشت گرتی ہو وربت ہو یا کوئی ایسا موقع آئے جس میں پاکستان کو نقصان پہنچے تو اس میں ہمارے پروسی ملک بھارت کے لوگ یا بھارت کی سرکار خاص کر اس کا گودی میڈیا بڑا خوش دکھائی دیتا ہے لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے اندر کے وہ حالات دکھائیں گے اور بھارتیوں ہی کی زبانی سنائیں گے کہ اب بھارت کے اندر ایک بڑا کیا بہنچال آنے والا ہے کہ بھارتیوں کو اپنے پچھلے وہ حالات بھی بھول جائیں گے جو اسی کی دہائی میں سکھوں اور بھارت کی سرکار کے درمیان ہوئے تھے آج اس ویڈیو میں ایک کلپ تو ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جس میں بھارت کے سکھ کھلے آم میڈیا کے اوپر بھارت سے نفرت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں تو اس بھارت سے نفرت ہے یہاں پر صرف دھنگے ہوتے ہیں کسی کی عزت و آپ روح محفوظ نہیں اس لیے ہم یہ بھارت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانے والے ہیں بھارتی سکھ رہنماؤں کی زبانی ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ وہ کس طرح نریندر مودی سرکار کو اس کی اوقات دکھاتے ہوئے بھارت میں ہندو توا کا پرچار کرنے والوں کو یہ تک کہتے نظراتے ہیں کہ ہماری اولادیں یورپ اور دوسرے بڑے ممالک میں بڑی عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اور ایسی ایسی گاڑیوں اور رہائش گاؤں میں وہ رہتے ہیں جو تمہارے بڑے بڑے نیتا بھی نہیں سوچ سکتے لیکن ہم بھارت کی محبت میں ادھر تھے لیکن ہمیں ایسا دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ ہم اب یہ سب کچھ چھوڑ کر بھارت پر لانت بھیج کر یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں ساتھ جساں آپ کو بھارت ہی کے میڈیا کی زبانی خالستان تحریک کی وہ پیک بھی دکھائیں گے جس میں خود وہ اس بات کا اطراف کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں خالستان کی تحریک اتنی آگے بڑھ چکی ہے باعث سکھ بھارت میں آ کر مضاحمت کی بقاعدہ تحریک چلانا شروع کر چکے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ بھارت کے اندر سے ہی ایک خالستان بنتا نظر آئے گا اور بھارت کا جو پنجاب ہے جو کہ ایک بڑا رکبہ ہے وہ ہم سے بڑی آسانی سے چھین لیا جائے گا یہ وہ بھارتی کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی اندرونی پولٹکس ہو پاکستان کے مسائل ہوں ان پر ہمارا مزاک اڑائے کرتے تھے لیکن اب خدا تعالیٰ کی لاتھی ان پر خود ایسی پڑی ہے کہ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے مسلمانوں اور سکھوں پر ایسے مزاہم انہوں نے ڈھائے خاص کر ان کے مذہبی اقدار پر ایسے حملے کیے گئے کہ اب کوئی بھی بھارت میں رہنا نہیں چاہتا وہی جو پہلے یہ کہتے تھے کہ بے شک ہماری اولادوں کے پاس کافی پیسہ ہے باہر کے موالک لیکن ہم بھارت نہیں چھوڑتے لیکن اب وہ اس لہج پر آخر پہنچی چکے ہیں کہ بھارت چھوڑنے کو وہ تیار ہو چکے ہیں اور جاتے جاتے بھارتیوں کو ایسی ان کی اوقات دکھا رہے ہیں کہ بھارتی کسی کو مو دکھانے قابل نہیں رہیں گے آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ویڈیو پر اور دکھاتے ہیں کہ سکھ راہنما کیا اعلان کر رہے ہیں اور بھارت کا میڈیا اس کے بارے میں کیا ریپورٹس پیش کر رہا ہے بگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے چیک ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ہمارے پنجاب سے بچے انگلینڈ امریکہ پورے ورلڈ کے اندر پاپرپورٹ میں ہیں ہم ہندوستان میں رہنا بہت سے بھی پسند نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں کیوں نہیں رہنا پسند کرتے ہیں یہ دنگا پرسادی دیش ہے ہمارے ہی بجرگوں نے کہا تھا ہم لائے ہیں توفان سے کستی نکال کے اس دیش کو رکھڑا میرے بچوں سنبھال کے تو کون سنبھالے گا دیش کو خالستان سنبھالے گا یا ہندو سنبھالے گا مسلمان جب بچے نہیں سنبھالیں گے خالستان کی مانگ کہاں سے بیٹ بھی جا جاتی یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے مند کی اوپر جا خالستان مانگے ہم کیوں مانگے خالستان یہاں روز دنگے پساد ہوتے ہیں کہاں رہیں گے ہم تو بڑے بچے ہم وہاں جائیں گے سکھ سانتی سے رہیں گے ٹیکس دیں گے سرکار کو یہاں بھی ٹیکس دیتے ہیں یہاں جب کوئی بھی چھوٹی بات ہوتی ہے کوئی بھی چھوٹی بات کوئی بھی ہوتی ہے وہاں ایٹ پتھر کرفیو سوچئے اتنا ٹیکس دینے کے باپ جو سہولتے ہیں ہمارے کوش نہیں ملتی ہے چاہے کسی دھرم کا بچہ ہو وہاں بھی سنوائی ہے ہندوستان کی دھرتی پہ ہی نا پنجاب ہو دلی ہو وہ تو پراؤپرٹی ہے چاہے پنجاب کی ہے چاہے بیسے انڈیا کی ہے ٹھیک ہے نا کھیتی کرتے ہیں مہنت کی 1962 کے اندر جب امریکہ نے میکسی کو سے کنگ بند کر دی تب جہجوان جہکس اگرارا لان بہتر شاستی نے مرا تھا تو پنجاب نے دیش کا انمدار بھی ابھر دیا ٹھیک ہے نا آج اس پنجاب کی وجہ سے آج ہم پورے ورلڈ کو آن آج سپلائی کر سکتے ہیں ہم کا پیٹ بھر سکتے ہیں پنجاب میں کوئی سنامی آنے والی ہے پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیا خالستان پریم کے بہانے کوئی ہے جو پی ام موڈی کی کرسی ہلانا چاہتا ہے پنجاب میں بھی یوگی کے بلڈوزر کی مانگ پڑھی کیا وہاں جا سکتا ہے بلڈوزر پنجاب پر پوری طرح سے سنکٹ کے بادل چھائے ہیں یہ بالان اگر نہیں شٹے تو پھر گہرا سنکٹ آپ کو دکھے گا سب جانتے ہیں خالستانی سنگٹھا جب جب مضبوط ہوتا ہے تب تب دلی کی کرسی ہل جاتی ہے اسی لئے ستہ پانے اور ستہ سے ہٹانے کے لئے پنجاب میں جو پریوں گھو رہا ہے وہ سالوں پرانا ہے بھگوار تمان کے سیم بننے کے بعد دھارات جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ پنجاب کو جلنے سے بچانے کے لئے دلی سے کوئی خدم اٹھانا پر سکتا ہے پنجاب میں دو سنگٹھن آن میں سامنے ہیں ایک وہ سنگٹھن ہے جو پنجاب کے ایک حصے کو الگ دیش یعنی خالستان بنانے کی مانگ سالوں سے کرتا آ رہا ہے دوسرے ہیں وہاں کے لوگ جو خالستان کا بروت کرتے ہیں دراصل یہ کہانی اتری چھوٹی نہیں ہے جتنی ہم کو یہ آپ کو دکھتی ہے اندرا گاندی نے اپنی موت سے پہلے خالستان کو کمزور کر دیا تھا جون 1984 میں آپریشن بلو اسٹار کرنا پڑا تھا سوڑ مندر کی تصویر بھائیوے تھی لیکن پانچ مہینے بعد ہی اندرا گاندی کی ہتھیا کر دی گئی جب پی ایم نے کسان بل واپس لیا تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یوپی چڑاو یا راکیش ٹکیٹ نہیں تھے اس کی وجہ کچھ ایسی ہی تھی سرکار کو بھڑک لگ چکی تھی کہ پنجاب میں کسان اندولن کے بہانے خالستانی سمر تک گسپیٹ کر رہے ہیں اور اگر اندولن نہیں ختم کیا گیا تو پھر دیش پر بڑا خطرہ بڑھ جائے گا راکیش ٹکیٹ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے لیکن سرکار دیش ہتھ میں سوچ رہی تھی پنجاب راج نیتک اور ساماجے کروپ سے کافی سمویدن شیر راجے ہیں راج کے چھے زلے فیروزپور ترانتارن امرسر گرداسپور پتھانکوٹ اور فازلکہ کی سیمائے پاکستان سے لگتی ہیں راج میں اسی کے تشک میں جب جرنیل سنگھ بھنڈرو آبالا کا اُبھار ہوا تھا اس نے سوڑ مندر کو آتنکی کا تیویدھیوں کا اڈڈہ بنا لیا تھا تب تتکالین پردھان منتری اندرا گاندھی نے مندر کے اندر آپریشن ڈروی سٹار چلانے کا نیرنہ لیا تھا اسی حملے کی وجہ سے کٹر پنسی سکھ آتنکیوں نے اندرا گاندھی کی چال لے لی تھی تب سینا پرمکرہ جنرل ارون شویدھار وید کو پونے میں مار ڈالا گیا کچھ جانکاروں کا ترک ہے کہ آپ سرکار نے دھیا نہیں دیا تو ایسے حراب پیدا ہو سکتے ہیں ایسا کیوں آگے سمجھئے جب پنجاب کی سیاست میں بھوچال آیا تھا تو کیپٹن امرندر سنگھ پہلے امیش شاہ سے ملے پھر اجیت ڈوبھال سے ملے کچھ دستاویس سواپے تھے پنجاب میں کانگریس کی ہار کے بعد ہی پور وسیعن چنی بھی امیش شاہ سے ملنے پہنچے تھے پنجاب کی سمویدن شیلتہ پر امیش شاہ ایسے اجیت ڈوبھال کی پاریک نظر ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ خالستانی سنگٹھن کو چلانے والے ویدیش میں بیٹھ کر بھارت کو نہیں بنی تھی تو کمار وشواس نے ایسی آشن کا جتا دی تھی خالستان کے خلاف کھل کر بولتے ہی انہیں گریمانٹرالے نے وائشوینی کے سرکشہ دی تھی اور پنجاب میں سرکار بننے کے بعد ہی کمار وشواس کے گھر پنجاب پولیس بھی پہنچ گئی تھی کیونکہ اس وقت کمار وشواس نے کہا تھا اروند کے جیوال خالستان سمرتک ہیں وہ آدمی ستہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے آپ سپریمو ہمیشہ سے خالستان کے سمرتک رہے ہیں کہ جیوال نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یا تو وہ پنجاب کے موکہ منتری بنیں گے یا پھر ایک آزاد دیش کے اس پشت ہے یہ آزاد ملک بھارت کے پنجاب سے کٹ کر آئے گا اس سے پتا چلتا ہے کہ اصلی چکڑے چکڑے گلو کون ہے ایک بات صاف اشارہ کرتی ہے جب اندرہ اور موڈی جیسے نیتاؤں کو پنجاب سنبھالنے میں دکت ہوتی ہے تو کیا بھگوانت مان آسانی سے سنبھال پائیں گے کیونکہ ان کے پاس پرشاسنی کا نبھو دنہ کے برابر ہے وہ ضرور سنگرور سے لگتار دوسری بار سانسد ہیں لیکن جس طرح سے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے کئی ویڈیو سامنے آئے اور اسے ارطا پنجاب سے جوڑا گیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ستہ میں آنے کے بعد حالات کیسے ہوں گے پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ کتہ ہی ٹھیک نہیں سکھ فور جسٹس کو چلانے وارا گرپت ونت سنگھ پننو ویدیشوں میں بیٹھ کر کنٹرول کر رہا ہے جسے کسی بھی حال میں موڈی سرکار کو انڈیا لانا ہی ہوگا